اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بریانی کی ریسپی جکن بریانی کی ایک ایسی ریسپی جو دوسری بریانی کے مقابلے تھوڑا جلدی بھی تیار ہو جائے گی اور اس میں آپ کو لیئرنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی جیلنجی آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں پیوری کر لوں گی سب چیزوں کو ملا کر تین ٹمارٹر لیے ہیں ان کو کٹ کے ایک باول میں ڈالا ہے اور ساتھی چار سے پانچ ہری مرچیں کٹ کے وہ ڈالی ہیں لسن کے جوے لیے ہیں ادرک ڈالی ہے نمک لال مرچ ایڈ کی ہے گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس سکھے دھنیا اور زیرے کا پاورڈر ہے آپ وہ بھی ڈال دیں حلدی ڈالی ہے میں نے آدھا کلو چکن کی یہ بریانی تیار کی ہے اگر آپ کی کانٹی زیادہ ہے آپ ٹمارٹر ہری مرچ ادرک لسن اور مسالے اس کانٹی کی حساب سے ڈالیے گا اور ساتھی میں اس میں دہی شامل کر دوں گی دہی اتنا شامل کرنا ہے کہ اچھی سی پیسٹ بن جائے فرائیڈ انین ساتھ میں ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس آر والے فرائیڈ انین تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ خود فرائی کیے ہیں اگر آپ ریڈی میٹ فرائیڈ انین یوز کریں گے تو بہت جلدی یہ ریسیپی تیار ہو جائے گی اور ساتھی میں اس میں چاپڈ پوڈینہ اور چاپڈ دھنیا ایڈ کروں گی فریش یوز کیا ہے اور ساتھی میں اس میں آدھے لیووں کا رس ٹال دوں گی اور اچھے سے اس کو پھر مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں اس کی پیوری کر لوں گی بلینڈر میں ڈال کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں اگر ٹمارٹر کے تھوڑے سے چنکس بھی ہیں اس کے اندر موٹے ٹمارٹر سے اسے بلینڈ نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیوری کر لینے کے بعد میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں آلو بھی ایڈ کر دوں گی آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے آپ اتنی دیر اس کو میرینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ دوسرے دن بنانی ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں نہیں تو تیس منٹ بھی بہت ہے اور اگر آپ کو تھوڑا فینسی ہونا ہے تو آپ چمت سے مکس کر لیں نہیں تو آپ ہاتھ سے مکس کر لیں ہاتھ سے بہت اچھا مکس ہو جائے گا اور چکن کے ہر ایک پیس پہ آلو کے ہر ایک پیس پہ مسالہ اچھے سے لگ جائے گا مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی میں نے تقریباً آدھے سے ایک گھنٹی کے لیے میرینیٹ کیا تھا چکن میرینیشن کے لیے رکھنے کے بعد میں چاول بوائل کر لوں گی اس کے لیے میں نے پانی میں میں تیز پاتھ بڑی الائچی کالی میرچ اور دارچینی کا یوز کیا ہے لونگ میں نے یہاں پہ ایڈ نہیں کیے اور ساتھ ہی میں زیرہ ایڈ کر دوں گی زیرہ ایڈ کرنے کے بعد آئل تھوڑا سا ایڈ کروں گی آئل اس لیے ایڈ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کے چاول ساتھ نہ چپکیں آئل ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا سرکہ ایڈ کروں گی سرکہ ایڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے چاول کھلے کھلے بنیں گے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس میں ہسپے زائے کا نمک ڈال دیں اور اچھے سے مکس کر دیں تاکہ پانی میں نمک ڈیزولف ہو جائے اور جب یہ پانی گرم ہو جائے تو پھر میں اس میں چاول ڈالوں گی تھنڈے پانی میں چاول نہیں ڈالنے اگر آپ تھنڈے پانی میں چاول ڈالیں گے تو تھوڑا سا چاول میں کچھا بن رہے گا ہی قریباً دس منٹ لگے ہیں اور چاول وائل ہو گئے ہیں ابھی میں اس کو ایک سائٹ پر رکھ کے مسالہ تیار کر لوں گی اس کے لئے میں نے آئل میں مسالہ ایڈ کیا ہے اس میں ہے دارچینی بڑی گلائچی کالی مرچ اور لانگ لانگ میں نے چاولوں میں ایڈ نہیں کیے تھے میں نے یہاں مسالے میں ایڈ کیے ہیں اور اس میں چکن ایڈ کر دیں گے ٹارٹ میں میں فلیم کو میڈیم ٹو ہائے رکھوں گی جب یہ مسالہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو پھر میں فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دوں گی اور اس کو کور کر کے پکنے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ چکن اندر سے سافٹ ہو جائے اور آلو بھی گل جائیں اگر آپ سٹارٹ میں ہی اس کو کور کر کے ہائی فلیم پر رکھ دیں گے تو چکن اور آلو اندر سے کچھ رہیں گے صحیح سے بنیں گے نہیں اور مسالہ جو ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا اور ہم نے اس میں دہی ایڈ کیا ہے تو دہی پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں ہائی فلیم پر اس لئے پہلے لو فلیم پر اس کو اچھے سے پکا لیں جب گل جائے تو پھر اس کو ہائی فلیم کر کے اچھے سے اس کی بھنائی کر لیں میں نے اس میں نیشنل کا بریانی مسالہ ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو پیوری کرتے وقت نمک مرچ کے ساتھ ہی بریانی مسالہ ایڈ کرتے ہیں دم پر رکھنے کے بعد آپ پان سے آٹھ منٹ کے وقت سے دو بار اس میں چمہ چھلا دیجئے گا ایسے ہی نہ ہو کہ آپ چمہ چھلانا بھول جائیں اور جو مسالہ ہے وہ سارا جل جائے یہاں پر چکن تقریباً تیار ہے اب اس کی اچھے سے بھنائی کر لوں گی اور بھون لینے کے بعد میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی اس کے اوپر ہی میں نے چاول ڈال دیا ہے لیکن چاول ڈالنے سے پہلے فلیم لو کر لیں چاول ڈال دینے کے بعد میں تھوڑی سی گارنیشنگ کر دوں گی فرائیڈ انینز ڈالے ہیں اور اس پہ میں پودینہ ڈالوں گی اگر آپ کو پودینہ پسند نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں پودینہ ڈالنے کے بعد لیمو کے سلائسز ڈال دیں لیمو کے سلائسز ڈالنے سے ٹیسٹ بہت انہینس ہو جاتا ہے بہت اچھا آتا ہے اور ہری میرچ کاٹ کے ڈالی ہے میرے پاس اورنج فوڈ کلر اویلیبل نہیں تھا میں نے ریڈ کا یوز کیا ہے آپ ریڈ کرنا چاہے ہیں ریڈ کر سکتے ہیں اورنج اویلیبل ہے تو آپ اورنج کا یوز کر لیں میں نے اس کو ڈرائی ہیو پر سپرنکل کیا ہے اور یہ سب کرنے کے بعد یہ اس کو کور کر کے دم کیلئے رکھ دوں گی میں نے تقریباً آٹھ منٹ کا دم دیا ہے آپ کے چاولوں کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دم کتنے ٹائم کا ہوگا چاول تیار ہے دم آ چکا تھا اچھے سے اس کو مکس کر لیں تاکہ مسالہ اور چاول اچھے سے مکس ہو جائیں بریانی تیار ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ